موسیقی آدھاب ناظرین گھڑیال نیوز 24 سیون میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کی مزمان یاسمین منظور پہلے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی کچھ اہم خبروں پر پی ایم موڈی آج یوکرین بہران پر میٹنگ کریں گے روس کے یوکرین پر حملے میں 40 فوجی سمیت 50 افراد حلاق شریف نگر پولیس نے 5 جواریوں کو گرفتار کیا شریف نگر میں برباری سے شیڈ گرنے سے فوجی کی موت ڈوڑا میں نوجوان کی دھم گھٹنے سے موت ساتھی بے ہوش پایا گیا پولیس نے کشمیر بھر میں تین سرگرم اسکرد پسندوں اور ایک ساتھی کو گرفتار کیا ریگر چوک شریف نگر میں پانی دکانوں میں گس گیا روس کے جمرات کو اعلان جنگ کے بعد وزیر اسم نرندر موڈی یوکرین کے بہران پر بات کرنے کے لیے آشام میٹنگ کرنے والے ہیں وزیر خزانہ نرملا سیتہ رمن وزیر داخلہ امیت شاہ وزیر دفاع راجنات سنگھ اور دیگر سینئر حکام کی میٹنگ میں شرکت متوقع ہے جمہور کشمیر انتظامیہ نے خطے کی ہائیٹرو پاوس علایت کو بروے کارلانے کا حدف مقرر کیا ہے تاکہ اگلے پانچ سالوں میں مرکزی زیر انتظام علاقے کو بجلی سرپلس بنایا جا سکے ایک سرکاری ترجمان کے مطابق اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے انتظامیہ نے پاوس سیکٹر میں کئی اہم اصلاحیات کی ہے جو یہاں پاوس سیکٹر کی حرکیات کو تبدیل کر دے گی ہمارے نمائندے جمیل انساری کی ریپورٹ کے مطابق اسم سی نے آج شدید برباری کے پیش تظر پانی نکالنے کی مشک کی دی ووٹرنگ آئی جی روڈ پر پورا ایدگا ٹی آر سی ایمی روڈ سنگر مول روڈ کارانگر اور دیگر زیراب علاقے پر جاری تھی اسی طرح تمام دی ووٹرنگ سٹیشنوں کے مکمل طور پر فعال ہونے کے علاوہ موبائل پمپس کو بھی کام میں لگا دیا گیا تھا ہمارے نمائندے جمیل انساری کی ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی میر شوینگر پرویز قادری نے ہیلتھ اینڈ سنیٹائزیشن کے چیئرمین عارف راجہ کے ہمراہ شوینگر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے برف کے صفائی کا جائزہ لیا ہمیں بھی ابھی فون موصل ہوا یہاں سے یہاں کے باشندگان جو ہے انہوں نے شکایت کی کہ یہاں سے صبح سے بھارف نہیں ہٹی ہم خود موقع پہ آئے اور جو مینن مشینری ہے وہ بھی اسی علاقے میں آئے گی اور یہاں پہ جو ان کی گریوینس ہے وہ حل کریں جو بھی ہمارے کورپرٹ سے وارڈ کے چیئرمن ہیں ہم نے ان کو سب کو ہدایت دی ہے کہ اپنے اپنے وارڈوں میں جو ان کا شکایت کا جو سلسلہ صبح سے جاری تھا تو ان کا ازالہ کریں تو وہ خود اپنے علاقوں میں ہیں ہر کوئی کورپرٹر اپنا کام کر رہا ہے اپنے علاقے میں ان کو مینن مشینری پروائیڈ کی گئی ہے اور جہاں سے بھی ہمیں کہیں سے اب ایکسس ہو رہا ہے لوگوں کا زیادہ فون کال آ رہے ہیں ہم خود جا رہے ہیں علاقوں میں دیکھنے کے لیے کہ کہاں پہ کراپ پرابلم ہے انشاءاللہ یہ شام تک دور ہو جائے گی ہم ہر ایک علاقے میں جائیں گے اور دیکھیں گے وہاں جو بھی گریوینس لوگوں کی ہوگی انشاءاللہ حل کریں کفارہ سے ہمارے نمائند بچ مظفر کے ریپورٹ کے مطابق آج سرحدی زلہ کفارہ کے خبانات زانگلی کے رہاشیوں نے پی ایم اے وائی کیسوں میں ہوئی دھاندلیوں کے خلاف ایک زوردار احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں نئے سرے سے جانچ پڑتال ہونی چاہیے جناب میرے نام محمد عمین شاہ ہے میں زانگلی میں رہتا ہوں وارڈ نمبر چار میں مسئلہ یہ ہے جناب میرے کوئی ٹین شاڑ ہے میں اس میں اپنی دن گزارتا ہوں میرے کوئی آئی وائی کا کیس نہیں ہے کچھ نہیں ہے میرا دوزار چودہ میں کیس تھا تو بڑے بڑوں نے مجھے کیس دیا مجھے اٹھانہ ہزار میں نے نکالا اس میں بارہ ہزار میرے سے رشوت دے لی مسئلہ یہ ہے جناب ہمیں مکان کی پرابننگ ہے مکان کا ایک کونہ نکلا ہوا ہے اس میں ڈر لگتا ہے خطرہ ہے یہ کبھی بھی نکر سکتا ہے یہی مسئلہ ہے اور ہمیں آئی وائی کیس کوئی نہیں ہے کچھ نہیں ہے آج تک ہمیں کہتے رہے ہم دیں گے دیں گے تو آج تک نہیں دیا تو اب ہمارا مکان ہے جو یہ پرانا بودا مکان ہے یہ ختم ہوا ہے اس میں خطرہ ہے ہمیں کبھی یہ نکل سکتا ہے اس حساب سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ آئی وائی کیس ہونا چاہیے ہم مکان کو نیا تعمیر کریں گے نہیں سر کچھ نہیں بولتا ہے ہندوارا سے ہمارے نمائندے ارفانگنی بچ کی رپورٹ کے مطابق سماعت سے منشیات کی لانت کو ختم کرنے کی اپنی پہل کو جاری رکھتے ہوئے ہندوارا پولیس نے گورنمنٹ ڈگری کالیج ہندوارا میں یوتھ ڈیولپمنٹ آنڈ رہابلیٹیشن سنٹر سری نگر کے تاؤن سے منشیات کی لت سے نجات کے پروگرام کا انعقاد کیا پروگرام کا مہور منشیات کی لت کی سنگینی کے بارے میں عام لوگوں کو بصیرت فراہم کرنا تھا سیشن کا آگاز کرتے ہوئے پولیس سپریڈنٹ ہندوارا سندیپ گپتہ نے منشیات کی لت اور پولیس ڈرگ ڈی ایڈکشن سنٹر میں دستیاب علاج کی سہولیات کے بارے میں بات کی تو اس پروگرام کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ میسیج جائے کہ یہ جو ڈرکس ہے چاہے وہ سنتھیڈک ڈرکس ہو یا گانجا ہو یا چرس ہو یا جو بھی چیزیں ہیں یا سے جو دوسری ڈرکس ہوتی جیسے ٹرامرڈول وغیرہ ہو گئے جن کے ابیوز کر رہے ہیں یا جن کا آڈکشن ہو گیا اس سے ان کو کیا نقصان ہے خود کو کیا نقصان ہے سوسائٹی کو کیا نقصان ہے وہ انہیں پتا چلے اور دوسرا اس سے بچا کیسے جائے اور جو لوگ اس نشے کی علت میں پڑ گئے ہیں جو اس کے شکار ہیں ان کے علاج کے لیے بھی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں ڈاکٹر صاحب کی ٹیم آئی تھی ان کو دیکھا انہوں نے اور ان کو جو مکمل دوائیاں وغیرہ ہے وہ ان کو انہوں نے ریکمنٹ کیا اور مکمل علاج کے لیے بھی ریکمنٹ کیا ہے بسیکلی ڈی اڈکسن سینٹر کے اگر بات کرتے ہیں تو بارہ مولا میں ایک چھوٹا سا ڈی اڈکسن سینٹر ہے جو کی کام کر رہا ہے ہاں بے شak اس میں کپیسٹی بڑھانے کی ضرور تھے کیونکہ ٹائم کے حساب سے کر ہم دیکھیں تو اڈکسن بڑھ گیا ہے آج سے دس سال پہلے جو اڈکسن تھا اور آج جو اڈکسن اس میں کئی گناہ کا فرق آ گیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کپوڑا میں یا ہندوڑا میں ایک ڈی اڈکسن سینٹر کی ضرورت ہے جہاں پہ پھل فلیزٹ ٹیم ہو اور ایڈمیشن کی بیوستہ ہو رہنے کی بیوستہ ہو جس سے ہمارے جو یوت ہیں وہ اس کی طرف کم سے کم جائیں مڈوہ ویڈون سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے لوحقین نے زلطرقیاتی کمیشٹر انتناک کے آفیس کے باہر احتجاج کیا جے کینس کے نمائندے جاوید گل کے مطابق ویڈون سے تعلق رکھنے والے درجنوں افراد نے ڈی سی آفیس انتناک کے باہر احتجاج کیا اس دوران وہ لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کے لئے فوری بچاو کاروائی کا مطالبہ کر رہے تھے واضح رہے کہ بائیس فروری کے شام پانچ بجے ویڈون سے تعلق رکھنے والے چھے افراد کا آخری بار اپنے گھر والوں سے فون رابطہ ہوا تھا اور اہل خانہ کے مطابق وہ ان وقت مرگن ٹاپ پر پہنچ گئے تھے تاہم تحال ان کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا ہے تقریباً بائیس تئیس گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ کہیں سٹک ہوئے سنو میں تو ابھی تقریباً آج باون گھنٹے ہوئے تو ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ جلد سے جلد اس کے آپریشن کی جائے سرینگر سے ہمارے نمائدے فردوس نظیر کی رپورٹ کے مطابق نیٹ اوپن اڈرگریجویٹ میریٹ کے خواہش مندو نے پریس اینڈ کلیر سرینگر میں اتجاتی مظاہرہ کرتے ہوئے نئی سیٹ میٹرکس منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا اور سابقہ سیٹ میٹرکس میں ایلوٹ کرنے کی اپیل کی مطلب یہاں سے ان کو یہ بولا جا رہا ہے انہوں نے ویڈرک یہاں سے بولا جا رہا ہے کہ اب وہ یہاں پہ نیٹ میں بھی سیلیکٹ نہیں ہے کیونکہ ان کی فورٹی تھری سیٹس ایک سیٹ نہیں دو سیٹس نہیں فائل سیٹس نہیں فورٹی تھری کینڈیڈیٹس کی سیٹس انہوں نے ویڈرکی ہے نکالی ہے اوپن میریٹ سے اور دی ہے ای ڈابل ایس کینڈیڈیٹس کو ہمیں بس جسٹس چاہیے تو اس لئے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں زہدان کالنی بھارچی ہارون کے برشندو نے بجلی مخامہ کے لاپروہی کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ان برشندو نے کہا کہ اگرچہ مخامہ بجلی کے افسروں اور اہل کارو کو قبل از وقت اس بات سے آگاہ کیا گیا تھا کہ کالنی میں بجلی کی تارے لکڑی کے آرزی ڈنڈو پر نصب کی گئی ہیں اور یہاں کسی بھی وقت حادثہ ہونے کا خطرہ لاحق رہتا ہے مگر مخامہ بجلی کے مطلقہ افسران اور اہل کارو پر کوئی اثر نہیں ہوا اب جبکہ آج پوری وادی میں بھاری بھر بھاری ہوئی اور اس بھاری بھر بھاری کے نتیجے میں زہدان کالنی بھارچی ہارون میں نصب کیے گئے یہ آرزی لکڑی کے ڈنڈے بجلی تاروں سمیت دوران شب اخڑ گئے کالنی کے برشندو نے ایک بار پھر بجلی مخامہ کے آلہ افسروں سے اپیل کی ہے کہ ان ٹوٹے ہوئے لکڑی ڈنڈو کے بدلے لوہے کے پل زہدان کالنی ہارجی ہارون میں نصب کیے جائے تاکہ آئندہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے جیک اینس کے لئے جمیل انساری کی رپورٹ باراملہ سے ہمارے نمائد خان مظفر کے رپورٹ کے مطابق آج میونسپر کاؤنسل باراملہ کے صدر نے صفائی سترائی کے عملے کی تعریف کی اور باراملہ ٹاؤن کی شکایت سنیں صفائی کی عملے نے کہا کہ ہمیں تعریفی سرٹیفیکیٹ حاصل کر کے بہت خوشی ہوئی ہے سرفی ٹکٹ نہیں ہے ایک ہمارے لیے سمجھے کہ ایک آوارڈ ہے یہ ہمارے لیے ایک آوارڈ ہے کہ ہمیں اس مونسپلٹی میں آج تک ہمیں کچھ نہیں ملا مگر جب سے یہ کونسلر بغیرہ آئے ہمارے ایزیکیوٹو آفیسر ہے جیسے کہ ہمارے باقی سائبان ہیں یہ ہمارے سرٹیفیکیٹ سکھی اور ان سے بھی بات کی انہوں نے بھی کچھ اپنی پرابلمز بولی جن پہ میں جلدی ایکشن لوں گا اور ان کی مدد اور ان کو تندرست اور ان کو صاف رکھنے کے لیے میں انشاءاللہ ترہا ہمارے سٹاپ کی طرف سے قدم اٹھائیں گے شرینگر سے ہمارے نمائدے فردوس نظیر کی رپورٹ کے مطابق ریگل چوک شرینگر میں شدید برباری کے بعد دکانوں میں پانی داخل ہونے کے باعث دکانداروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دکانداروں نے الزام لگایا کہ اسمسی اور دیگر مخمے شہر میں پانی بھرنے کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں ایل جی منوسنہ سے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے دکانداروں نے کہا کیا یہ سمارٹ سٹی ہے جب گاہک کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی دکانوں میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں آج ایک خاص اطلاع پر تھانا شہید گنج کی پولیس ٹیم نے ایسے چو تھانا شہید گنج کی سربراہی میں ایس ڈی پی او کی نگرانی میں حبا قدر پل کے قریب حبا قدر اچوک میں گیمنگ سائٹ پر چھاپا مار کر پانچ جواریوں کو گرفتار کیا سائٹ سے دعو پر لگی گئی رقم ایک لاکھ چار ہزار روپے موقع پر ضبط کر لی گئی اور تمام جواریوں کو گرفتار کر لیا گیا شویر اگر شہر کے بادامی باغ چھاونی علاقے میں برف کی وجہ سے گرنے والے شیڈ کے نیچے آ کر ایک فوجی اہلکار کی موت ہو گئی ذرائع کے مطابق آرڈیننس ڈیپو کا ایک سپاہی ایک شیڈ کے پاس خڑا تھا کہ اس کی چھت گرنے سے فوجی زخمی ہو گیا اسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا جمرات کو حکام نے بتایا کہ ایک اٹھارہ سالہ نوجوان جو ایک ہوتیل میں باورچی کے طور پر کام کر رہا تھا دم گھٹنے سے مر گیا جبکہ اس کا ساتھی اس وقت بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا جب دونوں نے جوڑا ظلہ میں اپنے کمرے میں کول گیس کا ہیٹر رکھا تھا پولیس نے سیکیورٹی فورجز کے ساتھ مل کر تین سرگرم اسکرد پسندوں کو گرفتار کیا جن میں کلدم اسکرد پسند تنظیم ایڈیٹی کے دو ہائیبرڈ جنگ جو بھی شامل ہیں اس کے علاوہ جنگ جو کے ایک اساتھی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ان کے قبضے سے مجرمانہ مواد اسلاح اور گولہ بارود برامت کر لیا گیا ہمارے نمائندے ارفان گنی بچ کی رپورٹ کے مطابق آج انورمنٹ ہال ہندوارہ میں ابوہد قریشی مخامہ سہد کی الودائی پاتی تھی اس موقع پر مہمان خصوصی سی ایمو کپوارہ اور بی ایمو ہندوارہ اور مخامہ سہد کی دیگر عملہ تھے تمام سٹاف مہمرا نے ان کے کام کو سراہا اور انہیں قیمتی تحائف سے نوازا خبروں کا آج کا شمارہ اکتتاب کو پہنچتا ہے آپ بھی سکرین پر دیئے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت شب بخیر